ہیلو ویورز میں آپ کے لے کے ہواوے پی 30 لائٹ کا ریویو میرا رنگ شہدانت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی شاپنگ چلی اس ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں سبسکرائب کیجئے دی شاپنگ کو اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے تاکہ آپ دیکھ سکو موبائل فون کی انبوکسنگ اور ریویو سب سے پہلے دوستو یہ ہواوے پی 30 لائٹ ہے ہواوے پی 30 لائٹ مارچ 2019 میں انانس کیا گیا تھا اور 10 اپریل 2019 کو پاکستان کی مارکٹ میں اویلبل کر دیا گیا تھا ہواوے ایک چائنیز برینڈ ہے یہ فون پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری میں آپ کو ملے گا تو میڈ ان چائنہ اور اسیمبرڈ ان چائنہ ہی ملے گا یہ فون افیشلی ہی ملتا ہے سب جگہ کیونکہ پرائس کا فرق بہت کم ہوتا ہے ہر کنٹری میں اس لئے اون افیشلی امپورٹ کرنا مہنگا پڑتا ہے اون افیشلی منز نون ورنٹی والا اس کا اپنے جو پروڈکٹ کوڈ ہے MARLX2 ہے یہ فون دو ورنٹ میں بنایا گیا ہے 4GB RAM, 128GB internal memory 6GB RAM اور 128GB internal memory لیکن ہر کنٹری میں سارے موڈل اویلبل نہیں ہیں پاکستان میں ایک ورنٹ لانچ کیا گیا ہے 4GB RAM اور 128GB internal memory والا پاکستانی پرائس جو افیشلی ورنٹی والے کی ہے 4GB RAM اور 128GB internal memory والے کی 48,000 روپیز ہے مارکٹ میں لیکن ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مارکٹ میں آپ کو ملتا ہے 45,000 روپیز تک اونلین اگر پرچیز کرنا چاہیں تو اور بھی ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ پاکستان میں اس کی جو ریسل ویلیو ہے بہت ہی اچھی ہے اگر ویدن ونٹ منت سیل کرنا چاہتے ہیں چلانے کے بعد تو پانچ ہزار پیاس سے زیادہ لاؤس نہیں ہوتا اور اگر سکس منت یوز کر لیتے ہیں تب بھی دس ہزار سے زیادہ لاؤس نہیں ہوگا آپ کو Huawei P30 Lite انڈیا میں افیشلی لانچ نہیں کیا گیا یہ فون دو کلرز میں لانچ کیا گیا ہے پی کاک بلو اور میڈ نائٹ بلیک کلر میں دونوں کلرز اچھ ہیں لیکن سب سے بیسٹ کلرز کا وائٹ کلر ہے جو آپ کو تقریباً مئی کے اینڈ تک مل جائے گا مارکٹ میں یہ فون اس پرائس میں بہت اچھا ہے اگر آپ اوپو یا ویوو سے کمپیر کرنا چاہیں اس فون کو تو میرا اپینے نام کو Huawei P30 Lite لینا چاہیے Huawei P30 Lite کی جو بیک ہے فائبر پلاسٹک کی بنائی گئی ہے گلاوسی شائنیگ والی لک ہے اس کی یہ گلاس کے مٹریل سے نہیں بنائی گئی لیکن گلاس کی لک آتی ہے اس کے اندر کلر فول 3D گلاسٹک بیک ہے اس کی سٹون جیسی مضبوط لک ہے سکریچ بہت جلدی لگتے ہیں اس کی بیک پر اگر لمبار سا فون جوز کنا چاہیں تو وائٹ کلر سب سے بیسٹ ہے وہی آپ پرچیز کیجئے گا اس کی بیک انٹی فنگرپنٹ نہیں ہے سٹائلش اور سٹریم لائنڈ ہے Huawei P30 Lite کمفرٹیبلی فٹ ہوتا ہے آپ کی ہاتھ میں سلیم 3D کرڈ گلاسٹ ریزائنڈ ہے اس کا یہ ایسے بنائی گیا ہے کہ ایزی گریپ ہو سکے اور وان ہینڈڈ یوز کیا جا سکتا ہے یہ فون یہ فون گرنے سے جلدی ٹوٹے گا نہیں اگر 6 فٹ کی ہائٹ سے بھی ڈروپ ہو جائے تو فون کے ٹوٹنے کے ایک پرسنٹ چانس ہے اس کا جو فریم ہے الومینیوم کا بنائی گیا ہے فریم کے اوپر 3D کلر کوٹنگ کی گئی ہے کم سکیچ لگتے ہیں اس کے فریم پہ یہ فون یونی باڈی نہیں ہے بیک گلاس سپریٹ ہے فون سے اس کی جو بیک ہے ریموویبل نہیں ہے باٹم پہ فون کی فریم کے اوپر 3.5 ملیمیٹر کا ہول ہے ہینڈ فری کے لیے اور آڈیو آٹپوٹ کے لیے اس کے ساتھ چارجنگ سلوٹ ہے سیٹ ایپ ریورسیبل اس کے ساتھ مائک ہے اور ساتھ رینگر ہے فون کی جو اوپر سائٹ پہ سم سلوٹ ہے اور ساتھ ڈیڈکیٹر مائک ہے فون کی لیف سائٹ پلین ہے بالکل فون کی رائٹ سائٹ پہ پاور بٹن اور ساتھ وولیم اپ اینڈ ڈاون کیز ہیں فون کی جو باڈی کی ڈیمینشنز ہیں اس کی جو ویٹھ ہے 72.7 ملیمیٹر ہے ہائٹ 152.9 ملیمیٹر ہے اس کی جو مٹائی ہے ڈیپھ ہے 7.4 ملیمیٹر ہے اس کا جو ویٹ ہے 159 گرام ہے بیٹری کے ساتھ کمپلیٹ فون کا یہ فون IP68 سرٹیفائر نہیں ہے یعنی کہ وارٹ یا دس پروو بلکل بھی نہیں ہے یہ فون اس فون کے ڈسپلی کی جو بات کریں تو فرنٹ پہ فل ایج ٹو ایج ڈسپلی ہے فل گلاس ہے سکرین کا جو سائز ہے 6.15 انچز ہے سکرین کے جو کلر ہیں 16.7 ملیم کلرز ہیں کلر کی جو سیچوڑیشن ہے انٹی ایسی 96% ہے TFT LCD IPS سکرین ہے اس کی انٹی فنگرپنٹ فلم جو ایلو فوبک کوٹنگ کی گئی ہے اس کی سکرین کے اوپر سکرین جو ہے وہ لیمینیٹنگ ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے فلی لیمینیٹڈ ہے یہ دسپلی کا جو ریزولوشن ہے FHD ہے 2312 ضرب 1080 پکسل کا اس کا دسپلی کا ریزولوشن ہے دسپلی کا جو پکسل کی جو دنسٹی ہے 415 پی 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 پکسل دنسٹی ہے ملٹی ٹچ سپورٹ کرتا ہے میکسیمو اپ ٹو 10 کونٹیکٹ فنگر پوائنٹ سے آپ تچ کر سکتے ہیں گلاس کو جو میکٹیریل یوز کیا گیا اس کے اوپر وہ الیومینو سیلیکیٹ کا بنایا گیا ہے سکرین ٹو بیڈی ریشو 90.0% ہے ہواوے پی تٹی لائٹ ڈیو دروپ ڈسپلی ہے بگ بولڈ اور بیوٹیفول 6.15 انچز کا FHD ڈسپلی ہے ڈیو دروپ نوچ ہے اس کا گورجیس کینویس لائٹ ہے اس کے اندر بریلینٹ کلرز ہیں اس کی سکرین کے اس کی جو سکرین ہے یہ ٹی یو وی رین لینٹ سرٹی فائیڈ ہے یہ اس کا جو ڈزائن ہے آئی کمفرٹ کے لیے بیسٹ ایکسپرینس دیتا ہے آپ کو ڈسپلی آلویز آن پروائیڈ نہیں کرتا یہ فون نوٹیفیشن ایلیڈی لائٹ ڈسپلی کے اندر نہیں ہے ڈسپلی کے اوپر جو ہے سپر ایمولیڈ کی پروٹیکشن نہیں اور نہ ہی گوریلا گلاس کی پروٹیکشن دی گئی ہے سکرین کوڈن لیکن آپ اس میں کر سکتے ہیں ہواوے پی 30 لائٹ میں جو آپریٹن سسٹم ہے 9.05 بیٹن انسٹارڈ ہے ای 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 ایو آئی 9.0 پر یہ بیس کرتا ہے اس میں جو موبائل پروسیسر لگا گیا ہے CPU ہے Kirin 710 کا لگایا گیا ہے اور یہ جو پروسیسر ہے جولائی 2018 میں بنائے گیا تھا فونس کے لئے اس ون کا جو پروسیسر کا clock rate ہے 2200 مегا ہٹس کا ہے اوکٹاکور کا CPU لگایا گیا ہے کوٹس اے 70 اس کی جو سپیڈ ہے اپ ٹو پینٹو گیگا ہٹس ہے ملٹی ٹاسکنگ ہے یہ اور کوٹس اے 53 ہے اپ ٹو 1.7 گیگا ہٹس تک اس کی جو گرافیک پرفارمنس کی بات کریں تو مالی جی فیفٹی ون کا ایم پی فور جی پی یو بیس کیے کرتا ہے جس میں ریالیسٹک 3D گرافیک سپورٹ بھی ہے اس کے اندر سکیوٹی کے لئے ریئر ماؤنٹر فنگرپرنٹ سکیوٹی کے لئے آپ پرس کر کے انلوک کر سکتے ہیں تقریبا ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم لیتا ہے یہ اوپن ہونے میں فیس ریکرکشنیر کے طور پر کنوینٹ مبائل سکوٹی ہے ڈیول اپلیکشن بھی چلا سکتے ہیں اس میں آپ کلون ایپ جس کو بولتے ہیں اپلیکشن کو لاک بھی لگا سکتے ہیں سینسرز میں آپ کو ملتا ہے گرافٹی سینسر ایم بیٹ لائٹ سینسر پروزیمیٹی سینسر گائیروسکوپ اور کامپس کنیکٹیوٹی کے اگر بات کرتے ہیں تو وائ فائی بلوٹوث 4.0 جی پیس آپ کو اس میں مل جاتا ہے NFC یہ سپورٹ نہیں کرتا یہ فون ہائیبریڈ ڈیول سیم سپورٹ کرتا ہے دونوں سیم نیانو لگا سکتے ہیں 4G LTE سپورٹ ہے دونوں سیم کے اندر ڈیول بورٹ بھی سپورٹ کرتا ہے 5G یہ سپورٹ نہیں کرتا میموری کارڈ کے لیے دیڈکیٹر سپیس نہیں لیکن دوسری سیم کی جگہ پہ 512GB تک میکرو ممیوری کارڈ لگا سکتے ہیں چارجنگ کی بات کریں 18W کا فاس چارجنگ سپورٹ ہے اس کے اندر 340 مح کی لانگ نان ریموو بیٹری ہے اس کی USB آن دیگر لگا سکتے ہیں 1000GB تک آپ ایک سپنیل ڈرائیو بھی لگا سکتے ہیں چارجنگ میں 10% یہ فون چارج ہو جاتا ہے چارج اس کے 9V کا 2 امپیر کا چارج ہے اس کے جو چارجنگ ٹائم ہے تکرابن 105 منٹ ہے کمپلیٹ اس کا ٹاک ٹائم ہے اگر 3G چلاتے ہیں تو 21 گھنٹے ٹاک ٹائم دے سکتے ہیں اس کے جو سٹینڈ بائی ٹائم ہے تکرابن 12 دن ہے تکرابن 293 گھنٹے ہے اس کا جو سٹینڈ بائی ٹائم ہے وائلس چارجنگ یہ سپورٹ نہیں کرتا اس کے کیمرا کی بات کریں اس کے بیک سائیڈ پر ٹیپل کیمرا ہے ٹیپل ریئر کیمرا میں شامل 24 میگ اپیسل کا وائیڈ اینگل لینز لگا گیا ہے چھپن سو بتیس بائی چار دو سو چوبیس پکسل کا ہے اور جو ویژیو ریز 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 سکتے ہیں اس میں جو شوٹنگ موڈ ہیں اس کے جو کیمرا میں وائیڈ لینز ہے اس میں آپ ملتا ہے نائٹ پورٹریٹ پرو سلو موشن پینوراما لائٹ پینٹنگ ایچ ٹائم لیپس 3D پینوراما سٹیکر دوکومنٹ آلٹرا سنیپ شوٹ کیپچر سمائل آڈیو کنٹرول ٹائم ویژیو شوٹنگ اگر بات کریں تو یہ سپورٹ کرتا ہے 10 ایچ سپورٹ بھی کرتا ہے زوم ڈیٹرل کرتا ہے کیمرا کی پیچرز میں آپ کو ملتا ہے نارمل فٹوگرائفی ای زوم آئی موڈ 6 ایکس زوم کرتا مووی پکچر وائد اینگل موڈ آئر لینز نائیٹ پورٹ فیس ڈیٹیکشن کیمرا پکچر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے پکچرز میں اپنے پیج پر لگا دی ہوئی ہیں اس کا جو فرنٹ کیمرا سنگل ہے 32 میکا پیس سپورٹ پرچ کے ساتھ یہ جو فکس فوکل لیف سپورٹ کرتا ہے اس کا فرنٹ کیمرا اس کے جو فرنٹ کیمرا شوٹنگ موڈ اس میں پورٹ ملتا ہے پینوراما ای آر لینز ٹائم لیپ سویلٹر 3D پینوراما سٹیکرز کیپچر سمائل کرتا ہے اور میرر ریفلیکشن بھی اس کے اندر ملتا آدو کنٹرول ٹائم آر تو مل جائیں گے اور جو اس کے فرنٹ کیمرا میں شوٹنگ موڈ ہے ویڈیو کا وہ 1080 پکسل پر بنا سکتے ہیں فرنٹ کیمرا سے اور اس کے جو فوٹر ریزولیشن ہے وہ 6523 by 4896 پکسل کا ہے اس کے جو ویڈیو ریزولیشن 19 کا فاس چارجن گولا ڈاپٹر ہے usb ڈیٹا کیبل سی ٹائپ ریورس بل کنیکٹر والی ہے 3.5 ملیمیٹر ویڈیجیک والی ہینڈ فری ہے